بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا آل ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریاں سے ہوں گے اللہ کی افزو ایمان میں ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا بزنس آئیڈیا لے کے حاضر ہوا ہوں جو آپ صرف پانچ ہزار سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور مہانہ آپ ایک لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں یہ بزنس کیا ہے اس کو کیسے کرنا ہے اس کی مکمل لٹیل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں تمام دوستوں سے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ریکسٹ کرتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی تمام ہماری جو آنے والی لیٹس جو ویڈیوز ہیں لیٹس اپڈیٹس ہیں لیٹس بزنس کے بارے میں تو وہ آپ لوگوں تک پونٹی رہیں دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے بہت ہی زبردست ہے آپ اس کو پانچ ہزار سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سمپل ہے تقریباً یہ وہ چیزیں ہیں جو تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں صرف چند ایک چیزیں آپ دوستوں کو لینے کی ضرورت پڑے گی تو دوستو اس کی میں مکمل لیٹیل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ نے جگہ کا انتخاب کرنا ہے کوئی جگہ آپ کے گھر کے پاس ہو یا گھر کی کارنر میں ہو یا کسی اور جگہ پہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے کارنر میں یا گھر کے پاس میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کاؤنٹر وگرہ لگا سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ بزنس شروع کیا جا سکتا ہے بہ آسانی شروع کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے تو دوستو آج کا جو بزنس ہے وہ ہے آپ نے بریڈ جو ہے بریڈ سینڈویچ ہوتا ہے بریڈ سینڈویچ کس چیز کا بنا ہوگا یہ ہوتا ہے علو کا علو والا بریڈ سینڈویچ ہے یہ آپ نے بنانا ہے اس پہ آپ کی کوسٹ کتنی آئے گی یہ میں سائی ڈیٹیر آپ کو بتاتا ہوں اور آپ نے کس ریٹ پہ اس کو سیل کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جگہ کا انتخاب کر لیا ہے سیکنڈ آپ نے پھر بریڈ لینی ہے ہول سیل ریٹ پہ ہول سیل ریٹ پہ آپ بریڈ لیں تاکہ اگر آپ بریڈ لیتے ہیں ہول سیل ریٹ سے تو وہ آپ کو تقریباً پانچ رپے دس رپے فی پیس جو ہے بریڈ کا آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کو ریٹ کم پڑتی ہے یعنی کہ آپ کا پروفیٹ مارجن بڑھ جائے گا اگر آپ وہ اس میں ہول سیل سے لیتے ہیں مل فرد اگر آپ ساٹھ کی لے رہے ہیں تو وہ آپ کو پچاس میں مل جائے گی اگر اسی کے لے رہے ہیں آپ کو پینسٹ ستر میں مل جائے گی تو اس طرح سے آپ کا وہ جو اماؤنٹ ہے وہ بھی آپ کے پروفیٹ میں کلکلیٹ ہو جائے گی آپ کو پروفیٹ اٹومیٹک بڑھ جائے گا تو ابھی آپ نے یہ بزنس کو کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہر گھر میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک کڑھائی کڑھائی جو ہوتی ہے وہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے آئل وغیرہ گھر میں آپ یوز کرتے ہیں وہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے بریڈ بغیرہ چاہیے بریڈ آپ کو میں نے بتا دی ہے اور سب سے ایک اہم جو چیز ہے وہ ہے جو بریڈ کو بنانے کے لیے وہ ہے علو علو کو آپ نے کیا کرنا ہے علو کو آپ نے بوائل کرنا ہے علو کو بوائل اس طرح سے کرنا ہے کہ تمام علو جب آپ بوائل کر لیتے ہیں اس میں ہری مرچ دھڑا مرچ وہ دوسری جو جس طرح جس طرح آپ علو کی پیٹھی کا مسالہ تیار کرتے ہیں سیم اسی طرح سے اس مسالے کو آپ نے تیار کر لینا ہے آپ کی ایک پیسٹ بن جائے گا علو کا اس کے بعد آپ نے کس طرح سے اس کو بنانا ہے آپ نے بریڈ ایک لے لینا ہے اس کے دو پیس لے لیے ایک پیس کو اور دوسرے پیس کو ایک پیس پہ آپ نے لگا دینی ہے کچپ پھر اس میں آپ نے ایک سائٹ پہ اس کو جس کورنر ہے اس کے سارے وہ آپ نے کٹ کر لینے ہیں کورنر کٹ ہوتے ہیں اس کو آپ کٹ کر لینے ہیں اس طرح سیکنڈ جو آپ کی بریڈ کا اوپر پیس آنے ہیں اس کو سیم آپ نے اس کے سائیڈیں جو ہیں وہ کٹ کر لینے ہیں پھر اس کے اوپر آپ نے پیٹھی جو ہے وہ آپ نے جو پیسٹ بنائے والو کا اس کو رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اس کے دوسرا پیس جو اس کے اوپر رکھے اس کو آپس میں ملا دینا ہے اور اس کو سینٹر میں سے جیسے بریٹ ہوتا ہے سینڈوچ کا ایک سٹائل ہوتا ہے اس طرح سے دو حصے اس کے کر لینا ہے یعنی کہ یہ دو آپ کے سینڈوچ بنیں گے بریڈ سینڈوچ پٹاٹو کے پٹاٹو بریڈ سینڈوچ آج کی یہ آپ نے جو ہے سیل کرنی ہے ابھی آپ نے ایک برتن لینا ہے اس میں آپ نے بنا لینا ہے بیسن بیسن بھی ہر گھر میں تقریباً موجود ہوتا ہے اس بیسن کو آپ نے کیا کرنا ہے نہ زیادہ وہ گڑا ہو نہ زیادہ وہ پتلا ہو وہ ایسا ہو کہ وہ یعنی کہ چپک جائے اس کے ساتھ بریڈ کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں تو ملٹ بھی نہ ہو زیادہ پتلا بھی نہ ہو اس طرح سے اس میں بریڈ آپ دو طرح کی بنا سکتے ہیں ایک بریڈ ہوتی ہے کہ بلکل سمپل طریقہ ہے اور دوسری بریڈ ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک برتن آپ نے اس طرح آپ نے بیسن کا پیسٹ بنایا ہے دوسری برتن میں آپ نے سیم ایسے ہی چھوٹا چھوٹا بریگ سا پیاز، ہری مرت، مارٹر اس طرح چھوٹا چھوٹا دنیا وغیرہ پیسے ہی ہوئی زیرہ وغیرہ اس طرح سے کچھ چیزیں ڈال لینے ہیں اور وہ بھی اس میں بھی آپ کو پیسن وغیرہ میں ڈال کے اور اس کے اوپر آپ نے پیسٹ وغیرہ کے ساتھ وہ بھی بیڈ کے ساتھ لپ کر لینا ہے جب آپ اس طریقے سے کر لیں گے پھر کڑھائی کو آپ نے ایل جب گرم ہوتا ہے اس میں وہ ڈالیے اور پھر اس کو آپ یہ دو طرح کا سینڈویچ آپ یہ بنا سکتے ہیں ایک سیمپل سینڈویچ ہو جائے گا ایک تھوڑا سا یہ دوسرے طریقہ میں نے بتایا ہے اس طرح سے ٹوماتر پیاز وغیرہ مرت جو گرہ دنیا وغیرہ اس میں شامل ہو جائے گا وہ اس کی شیف تھوڑی سی الادہ ہو جائے گی ابھی بات آ جاتی کہ آپ نے اس کو سیل کیسے کرنا ہے تو سیل کرنے کے میں آپ کو آئیڈیا بتا دیتا ہوں شروع شروع میں آپ کو تھوڑا سا اس کی سیز کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا مطلب کہ یہ ہے کہ یہ سینڈویچ تقریباً پندرہ رپے کا بکتا ہے پندرہ رپے کا بھی بکتا ہے لیکن آپ نے مارجن کم رکھنا ہے اور شروع میں آپ نے اس کو دس رپے کا سیل کرنا ہے اور ایک جو اہم چیز میں آپ کو بتایا لیے آپ شروع میں سٹارٹنگ میں اس میں ایسا کیجئے ایک کے ساتھ چھے کے ساتھ ایک فری کر دے اس طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بکنا زیادہ شروع ہو جاتا ہے زیادہ اس کی demand ہو گئی ہے تو پھر آپ اپنا rate جو ہے اس کو وہی قیمت پہ لیں لیکن یہ فری میں ساتھ کو ختم بھی کر سکتے ہیں یہ انتہائی profitable business ہے اس میں منتلی آپ ایک لاکھ تک کما سکتے ہیں اور یقین میں نے یہ بہت ہی profitable ہے اس میں کچھ میند نہیں شام کو چار بجے کے بعد آپ اس business کو شروع کر سکتے ہیں سارا دن بے شک آپ آرام کریں کچھ بھی نہیں کرنا گھر میں کوئی بھی پیٹھی وغیرہ جو آپ کو بنانے ملے ہیں وہ کوئی بھی آپ کو گھر میں کوئی مدر و سیسٹر وغیرہ وہ آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں تو یہ آج کا میں نے ایک زبردست قسم کا business idea آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ لوگوں کے لیے میں نے اتنی مہنے سے یہ ویڈیو بنائی ہے اتحا کے لوگوں تمام دوستوں کا جو بچارے پریشان بھی ہیں کچھ مسئلے مسائل بھی پاکستان میں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ جو لوگ تھوڑا سا روزگار کی تلاش میں ان کے لیے اس طرح کا business کر لیتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ profitable ہوگا تو یہ ہمارا آج کا ایک business idea آپ لوگوں کو کیسا لگا ہو آپ نے comments وغیرہ میں ہمیں بتائیے گا اور اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور لاسٹ میں ایک چھوٹی سے request کرتا ہوں ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس چینل سے آپ کو فائدہ صلو گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ